اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا ماں کی وہ گود میں نبی در کا کرم ہے بلبلے سابر بنے عاشق سابر قیاء ہیں حضرت عبد النتیب اللہ اکبر اللہ دے شک دے شک نفیق بھائی آپ کو اشیر کہ نسبت ہے میرے پیر کو اس شاہ کے در سے جی اس کو اگر یوں کہوں کہ نسبت ہے میرے دادا کو اس شاہ کے در سے جی دہان اللہ نسبت ہے میرے دادا کو اس شاہ کے در سے سابر غلقب جن کا اور شان جلالی ہے دے شک دہان اللہ میری سرکار سید السادہ پادشاہ دو جہاں ختم اللہ العربا حضور سیدنا مخدوم علاو دین علی احمد صابر قہیری رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی سات سال ہے حضور سیدنا صابر پاک کی عمر ابھی سات سال ہے یتیمی کے حال ہے گھر میں فاقہ ہے سات سال کی عمر میں آپ جنگل کی طرف پوچھ کر چکے ہیں کھانا پینا بند کر دیا ہے ایک دن اچانک حضور سیدنا صابر پاک کو بھوک لگتے ہیں اب ایک سوال لوگ اکثر اس واقعے پہ کرتے ہیں کہ تمہارے صابر پاک تو بارہ سال بھوکے رہا کرتے ہیں انہیں بھلا بھوک کیوں لگنے لگتے ہیں لیکن جب اللہ کی قدرت اپنے رنگ میں آیا کرتی ہے تو پھر نہ تو آگ جلا سکتی ہے نہ تو آگ جلا سکتی ہے نہ مچھوی کھا سکتی ہے حضور سیدنا صابر پاک کی عمر سات ساتھ ہے آپ جنگل میں موجود ہیں آپ کو اچانک بھوک لگتی ہے آپ اپنے گھر کی طرف روک کرتے ہیں اور جا کر اپنے والدہ ماجدہ یعنی کہ حضور بابا صاحب صریف الدین مسعود العالمین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی سے صحابزادی سے کہتے ہیں کہ امی حضور آج مجھے بڑی بھوک لگی ہے امی حضور آج مجھے بڑی بھوک لگی ہے کچھ بنا کر کھلا دیجئے گھر میں فاقے کا حال ہے صابر پاک کی عمر ساتھ سال ہے گھر میں فاقے کا علم ہے اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ کچھ بنا دیجئے والدہ اپنے بچے کا دل لکھنے کے لیے سوچتی ہے کہ آج آفر کیا کریں گے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے کرتی کیا ہے کہ چھولے پر خالی ہانڈی کو چڑھا دیتی ہے خالی برطن کو چڑھا دیتی ہے اس میں پانی ڈال کر اس میں آگ لگا دیتی ہے یہ پکتا رہے گا شاید اس بچے کا دل لکھنے گا صابر پاک کہتے ہیں کہ امی بھوک لگی ہے اسی طرح دوبارہ پوچھتے ہیں کہ امی کھانے کا کیا ہوا والدہ کہتی ہے کہ آخر اسے جواب کیا دیا جائے کہتی ہے کہ بیٹا ابھی کچھ دیر میں تیار ہو جائے گا اب صابر ہے لکھن کا اور شان چلا دیتی صابر پاک اٹھتے ہیں اور جا کر اس ہانڈی کا بٹکن جو ہٹاتے ہیں اس ہانڈی کے اوپر جو ڈھکا ہوا برطن ہے اسے جو ہٹاتے ہیں کہ اس ہانڈی کے اندر جو چاور پک رہے تھے اس خالی ہانڈی کے اندر جو چاور پک رہے تھے ان چاور لوگ کو حضور صاحبیر پاک نے بکھایا ان چاور لوگ کو حضور صاحبیر پاک کی والدہ نے بکھایا ان چاور لوگ کو اس کھانے کو اس بستی کے تمام لوگوں نے کھایا اور آج اس ممبر پر چھڑے ہو کر اگر میں کہہ دوں کہ انہیں جاور لوگ کو آج سیگری کی سلدبین میں بیٹھ کر تم لوگوں سے لطیفی میں ابھی کھا کر بیٹھے ہیں سبحانہ تو سیدنا سابیر پاک کی ذات وہ ہے کہ جو سات سال کے عمر میں اللہ کے حق سے خالی برطن میں کھانا پتا دیا کرتی ہے تو جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اُر سے لطیفی میں آنے والے آتے جاتے سابیر پاک میں کلیر مولدہ میں کیوں جاہے کرتے ہیں کہ میں ان سے آر اس میں مرد کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارا بچہ لا موجودہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا قادہ ہو جب تمہارا بچہ پانچ سال کی عمر میں اپنا گربار چھوڑ در جنگل میں نکل جائے جب تمہارا بچہ ایک اپنی غزہ کو ایک چنے کے برابر بنا لے جب تمہارا بچہ سات سال کی عمر میں خالی خانی میں چاہت لوگوں پتا دے تب ہمیں کہنا کہ یہ تو سب ہی کرتے ہیں اس میں حضور سیدنا سابیر پاک کی چاہ بات ہے ہاں سیدنا سابیر پاک کی ذات وہ ذات ہے جن پر ہمارا عقیدہ اس قدر ہے کہ ہم سیکری جب آتے ہیں تو آتے جاتے وہاں پر حاضری لگایا کرتے ہیں اور سابیر غیرہ کب ان کا اور شان جلالی نسبت ہے میرے دادا کو اس شاہ کے ادھر سے مبارک بات کے حقدار ہیں آپ لو آج آپ اس زندہ کرامتنا حصہ ہیں کہ جو حضور سیدنا سابیر پاک سے ہوتے ہوئے میرے دادا مہترم حضور سیدی قاری عبداللطیف صاحب کے ہاتھوں سے اس جنگل کے دیابان جنگل میں جو تم ہزاروں کے مجمع میں آج یہاں پر بیٹھے ہو کوئی مجھے اس جنگل کے آگر جاتے ہوئے ایڈریس بتا دے تو منان چاہو کہ سیکری کون سے جلے میں بڑھتا ہے سیکری کون سے تھانے میں بڑھتا ہے کہاں کو گاڑی جائے کرتی ہے آج اگر مجھے بتا دے تو یہ سیکریدنا سابیر پاک کی کرامت نہیں ہے تو اور کیا لیکن سنو سنو مسلمانوں لطیفی مسلمانوں میرے بھائی عزق مولانا نور الحسنین صاحب جملہ کہا کرتے تھے اگر آئے ہو تو کچھ لے کر جانے بے شک سنو مسلمانوں تم نے آج درگاہوں پر جانے کو درگاہوں پر حاضر لگانے کو صرف اس ارامات کو پکھرتے ہوئے صرف اس ارامات کو فالو کرتے ہوئے صرف لنگر اور نیاز تک محدود کر دیا تم صابیر پاک کی بستی میں جاتے ہو تم صرف لنگر احتمال کرتے ہو چادر کو پیش کرتے ہو گل پوشی کرتے ہو اور آجائے کرتے ہو کبھی دھیان دیا کہ حضور سیدنا صاحبیر پاک کی سیرت کیا ہے کبھی دھیان دیا کہ حضور سیدنا صاحبیر پاک کی تعلیم کیا ہے کبھی دھیان دیا کہ حضور سیدنا صاحبیر پاک کی زندگی کیا ہے میں اقصر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی آفتانے پر جاؤ حضرت خواجہ غریب نماز کے آفتانے پر جاؤ تو حضور غریب نماز کی تعلیم کو محاصل کر دیا حضرت محبوب الہی کے آفتانے پر جاؤ تو وہاں کی تعلیم تو آپ مہاں سے لے کر آؤ یہ خانتائیں اتنی عظیم خانتائیں کہ جب یہ دین کا کام کرا کرتی ہیں تو پھر جامیت الرضا بن جایا کرتی ہیں یہ خانتائیں اتنی عظیم خانتائیں ہیں کہ جب یہ دین کے کام کرنے پر آتی ہیں تو خانتائیں سجل افادی سے نکل کر جامیہ نعیم کیا تیار ہو جایا کرتا ہے اب تم کہو گے کہ حضور سیدنا صابر پاک کی تعلیم آپ کے نام سے کون سا مدرسہ آپ کے نام سے کون تھی جگہ ایسی ہے کہ جو صابر پاک کی تعلیم دیتی ہو مبارک بات کی حقدار ہے ایک بار اور تم لطیفی مسلمان ہو میں یہ نہیں کہتا حضرت صدی اللہ فاضل کی تعلیم کو جاننا ہو ہمارے سر پرستے آلہ حضرت سید مولانا انعام الدین صاحب نعیمی مدد اللہ العالی کے پاس جائی ہے آج میں اپنے برادران اپنے خانوادے کی طرف سے ایک جوٹا کہہ دوں اگر غلط ہو تو مجھے روک دیا جائے حضور سیدنا صابر پاک کی تعلیم کو اگر جاننا ہو حضور سیدنا صابر پاک کی پیغام کو اگر جاننا ہو حضور سیدنا صابر پاک کی زندگی کو اگر دیکھنا ہو تو اور نہیں اجھنا کسی کتاب کو اکبت اٹھانا کسی مقرر سے مت پوچھنا بس حضور سیدی خانیم دلکیم صاحب علیہ رحمت الرحیم کی جس دنی کو دیکھنا ہے سبحان اللہ کہ آپ حضور سیدنا صابر پاک کے نور نظر پانے آپ حضور سیدنا صابر پاک کے زندہ کرامت ہیں کہ جس جنگل میں آپ اس وقت بیٹھے ہو جو یہاں پر منگل ہوا ہے یہ حضور سیدنا صابر پاک کی ہی بدولت ہے ہم شکر گزار ہیں حضور آری عبداللطیف صاحب علیہ رحمت الرزوان کے انہوں نے اتنا ہمیں اتنا پاک در عطا کیا اور آخر میں بس میں شکر گزار ہوں آپ تمام ہی حضرات کا اور تمام ہی کمیٹیوں کا بالخصوص مراد آباد بلاری سنبھل پاک بڑا رتنسل